دس نیوز اسپانسرڈ بائی ہیرہ بانکٹ ہال فولی ایر کنڈیشنر ایڈ سید علی چبوترا نیر شاہ آس ہوتل ناظرین آپ سب کا استقبال ہے اے ایٹین تلنگانہ نیوز پر بی جے پی امیلے راجہ سنگھ نے چائلنج کیا ہے جو کوئی بھی ان کو کاؤز کر کر دھمکی دے رہا ہے باہر ملکوں سے ان کے گھر آئے اگر ہمت ہے تو اور بکر عید کے خریب راجہ سنگھ کا ہمیشہ ہی بھڑکاو باشن دینے کا کام ہے اور یہ مسلمانوں سے گزارش بھی کر رہے ہیں کہ بڑے جانور کی خربانی نہ دیں مگر راجہ سنگھ یہ بھول رہے ہیں بڑے جانور کا گوش ان کی خود کی پارٹی بی جی پی جو سنٹرل گورنمنٹ میں ہے بیف ایکسپورٹ میں انڈیا کو نمبر ون کے مقام پر لائی آئیے دیکھتے ہیں راجہ سنگھ کے بیان موسیقی بکر عید یہی مہنے میں ہے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو کتاب کو جو گرین بک کو جو آپ لوگ فالو کرتے ہیں اس کتاب میں یہ لکھاوائے میں نے سنا ہے کہ گائی کا دودھ امرت ہے اور گوماس کو نہیں کھانا ہے تو جب تم لوگ جس کتاب کو تم لوگ مانتے ہو جس کتاب کو پڑھ کر تم لوگ اپنے لائیف کو فالو کرتے ہو پھر اسی کتاب میں جو لکھاوائے تم اس کو یہ ایکسپ نہیں کھڑتے ہو تو تم لوگ سچے مسلمان تو نہیں ہو ہنڈیٹ پرسنٹ کیونکہ تمہارے پوروچ کونے یہ تو تمہیں پتا ہے اور آج ہمارے گوماں کو ہمارے نندی دیو کو تم لوگ مار کے کھانے کی بات کرتے ہو اور الگ الگ نمبروں سے فون کر کے دھمکی دینے کا پریتن کرتے ہو کبھی دوبائی سے کبھی سعودی سے کبھی اس کنٹری سے کبھی اس کنٹری سے تو سالو کیا ہم در رہے والے سمجھ رہے جو نپنسک ہوتا ہے وہ سالہ چھپ چھپ کر ہی وار کرنے کی سوچتا ہے ہوتا ہے نا جو تعلیم آرتے گھومتا ہے دیکھ چھکا کہتے ہیں ہمارے ہندی باشا میں جب پنسک تو اس طرح کا یود لڑنے کی تم لوگ سوچتے ہو سالو اگر تم مرد کی اولاد ہو تو آجاؤ میرا گھر زیادہ دور نہیں ہے تمہارے پرانے شیڈ سے صرف ایک کلومیٹر کا ہی فاصلہ ہے چار مینار سے میرا گھر صرف ایک کلومیٹر ہی ہے کس کی بھی گان میں دم ہے تو بیٹا آجاؤ لیکن یہ نپنسک لوگوں کی طرح فون کر کے دھمکی دینا اس کو ریکارڈ کرنا اس کو چند لائک کے لیے یوٹیوب پہ اپلوڈ کرنا یہ سالو تمہارے کو کون سکھایا بھے اس طرح کی گانڈو حرکت سالو تمہارا جس سے پالا پڑھا ہے نا وہ تھوڑا سنکی ہے تو اینی ٹیم کبھی بھی آنا ہے تو آ سکتے لیکن میں سبھی مسلمان بھائیوں سے نیویدن کرنا چاہتا ہوں کہ جس کتاب کو تم فالو کرتے ہو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ گو ماں کا دود امریت ہے تو اس کو امریت مالا بکری اید ہے تو بھلہی گائے بچھلا بیل کو چھوڑ کر تم کس کی بھی اگر قربانی دینا چاہتے ہو تو ہم ہمارے کوئی پرابلم نہیں دیکھو دوستی کرو پیار محبت باٹو ہم اگر آپ ایک سٹیپ آگے دال ہوگے نا تو ہم ہجار سٹیپ آپ کے ساتھ آگے ہم بڑھیں گے ہندو اور مسلمان کا جھگڑا پورن بند ہو جائے گا اور جس دن گائے بیل بچھڑے کو تم لوگ کاٹنا بند کر دیں گے نا اس دن پورے وشو میں ہندو اور مسلمان مل کریں گے یہ بات دھیان رکھ لو لیکن تم جب جب اگر گائے بچھڑا بیل کاٹو گے تو کبھی نہ ہندو ملے گا اور نہ کبھی مسلمان ملے گا یہ بات دھیان رکھو ہم دوستی چاہتے ہیں دشمنی نہیں لیکن کچھ حرامی مادر چھو فون کر کے دھمکی دینا اس طرح کی گھڑیا حرکت کرنا تو سالو ہم ڈھرنے والے نہیں یہ بات دھیان رکھنا اور میں بولے تو بات کو دھیان رکھو جو جو لوگ گرین بھوک نہیں پڑے ایک بار وہ بھوک پڑھ لو ان میں کچھ لکھا ہوا ہے تمہارے اچھے کیلئے ہے اس کو فالو کرو تو تمہارے جیوان کیلئے سب کے لئے اچھا لے گا بیٹا ہمیں راجہ سنگھ کہتے ہیں بیٹا اور ہم ڈھرنے والے نہیں یہ سالو تم جیسے مادر چھو کو ڈھرنے والے مادر چھو